تلنگانہ کے حیدرباد میں ڈائریکٹر مینارٹی ویلفر بی شفی اللہ کی صدارت میں ایک جائزہ اجلاس مرقد ہوا اس اجلاس میں تلنگانہ کے شادنگر میں واقعے درگاہ جہانگیر پیران کے ترقیاتی کاموں مکہ مسجد کی تزہین نوو آرائش انیسل غربہ یتیم خانہ اور اجمیر میں گیسٹ ہاؤس کی تعمیر اور دیگر کاموں کی پیشرفت کا جائزہ لیہا گیا اس اجلاس میں وقف بورڈ صدر نشین محمد مسی اللہ خان سی ای او وقف بورڈ خاجہ مہین الدین رکنے آسم علی شادنگر انجیہ یادب کی علاوہ انجینئرز اور کانٹریکٹرز نے بھی شرکت کی اس موقع پر بی شفی اللہ اور محمد مسی اللہ خان نے ان کاموں کے آغاز اور کاموں کی جلد تکمیل کی ہدایت تھی واضر ہے کہ ایک طویل عرصے سے ان کاموں کو لیے صرف زبانی اعلانات ہو رہے تھے جسے مسلمانوں میں کافی ناراضگی دیکھی جا رہی تھی کیونکہ کئی برسوں سے صرف اعلانات اور جائزے اجلاس ہی منقید ہو رہے ہیں جبکہ کام جو کہ تو برقرار ہے